عدب معزیز ناظرین آپ تمام کا وطن نیوز چینل میں استقبال ہے ناظرین آج کل تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپیٹل مافیا کی دھاندلیاں ارش پر ہے گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں تو ہر آئے دن لاپرواہی نظراندازی اور دھاندلیاں کے کئی قصے سامنے آ رہے ہیں غریب مجبور وہ مستحقیم عوام جو کہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں اپنا علاج نہیں کروا سکتے اور نہ ہی وہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں لاکھوں ہزاروں روپیوں کا پیسہ کر سکتے ہیں ایسے مجبور وہ مستحقیم لوگ گورنمنٹ ہاسپیٹلز کا رخ کرتے ہیں لیکن آج کل گورنمنٹ ہاسپیٹلز صرف نام کے ہی گورنمنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پر ہر خدم خدم پر پہلے سے ہی پریشان حال عوام وہ غریب عوام سے پیسہ لوٹنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے وہاں پر آنے والی عوام پہلے سے ہی انتہائی زیادہ مجبور وہ پریشان ہوتی ہے ایسے میں وہاں کے وارڈ بوائز وارچمنٹ اور اسٹاپ نرسز ہر آنے جانے والے سے زبردستی پیسہ وصل کرتے ہوئے معصوم عوام کا خونچستی ہے یہی حال ہے ہیدرباد کے سب سے بڑے جانے مانے والے عثمانیہ ہاسپیٹل کا جہاں پر وہاں کا سٹاپ رشوت کی کمائی سے اپنی جیبے بھرنے میں مصروف ہے اور زبردستی ہر آنے جانے والے مجبور سے پیسے لوٹ رہے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں پر مردوں کی ناشوں کے ساتھ بھی سودے بازی کی جا رہی ہے اور پارکنگ ایریاز پر گاڑیاں کھڑی کرنے پر بھی من مانی قیمتیں لوٹی جا رہی ہے وطن نیوز چینل کے ذریعے اس طرح کی رشوت خوری کے ایک منظر کو خید کیا گیا جس میں عثمانیہ ہاسپیٹل کے ایک جنگئیہ نامی بوچمن کو لوگوں سے زبردستی پیسہ لوٹتے ہوئے دیکھا گیا سوئی ہوئی حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور گورنمنٹ ہاسپیٹل کی افسوسناک وہ شرمناک اصلیت سے واقف کروانے کے لیے ایک یہ ویڈیو کاپی ہے جس میں سارے ہاسپیٹل کا کٹھا چھتھا کھول کر رکھ دیا ہے کیونکہ ہر گورنمنٹ ہاسپیٹل جیسے نیلیفر ہاسپیٹل گاندھی ہاسپیٹل اور دیگر تمام جانے مانے والے گورنمنٹ ہاسپیٹل کا یہی حال ہے جہاں پر ماسوم عوام سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں ہر روز تمام گورنمنٹ ہاسپیٹل سے آنے والے پریشان ہال لوگوں کی جانب سے ایسی ہی شکایتیں موصل ہو رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اسمانیہ ہاسپیٹل میں ریال ہیرو سحافیوں نے عوام کی مدد کرنے کی غرض سے رشوت خور جنگیا کو اچھا سبق سکھایا اور پولیس کو بھی وہاں پر طلب کر لیا گیا پولیس کے سامنے بھی تمام کاروائی کی گئی حکومت اور محکوم سہت کے عالی عدداروں کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام ہاسپیٹلز پر سخت سے سخت خانونی کاروائی کرے تاکہ ماسوم عوام کو سہولت مل سکے کیونکہ حکومت کی جانب سے تو گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں عوام کی سہولت کے لیے ہر ممکنہ سہولت اور مشینری پراہم کی جا رہی ہے مگر افسوس کے اس طرح کے چند لالچی لوگوں کی جانب سے حکومت کی ساری محنتوں و کوششوں پر پانی پھیڑتا ہوا تمام گورنمنٹ ہاسپیٹل کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے پیش شہ وطن نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے مارا ہو نا جمعے کیسا آیا آپ کان پیشے دیکھو لائیف تیلی کاشی ہے یہاں پہ پیشے دالا نیچے پیشے دال دو یا لو بکاری ہے تو تو بکاری ہے گورنمنٹ کا بکاری ہے تو گورنمنٹ تر کو تنکانہ دری یہ پیشے یہ پیشے کہاں سے آئیے ابھی دیکھو دیکھو یہ پیشے خریبوں کا پیشہ ہے جو لوگ گورنمنٹ ہاسپیٹلز کے اندر آتے بگر پیشے کے یہاں گاز کرا لیاتے کہاں سے پیشے ظالم لوگاں کیسے چنگے گھریب لوگ آو ہم کائسا چنگے یہ بتلا تو دیکھو 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 پیشہ دیکھو کتے لوگوں کے پیشے کائیسا گھریب لوگوں کا خون چوسرے آپ نیچ چھوڑے پیشے تو گورنمنٹ کا ہاسپیٹل میں یہ لولی کر رہے ہیں ına جو ایک کمپنی کا گروپ کمپنی کا لیسے آمیa کیا آپ کا ide card کہاں ide card revolution hier لیکن یہاں پر کئی لوگوں کے پاسے لے کے یہ آدمی دوسر یہاں سے یہ دکھیں کہ آپ اس کا آئیڈی کارڈ ہے اس کمپنی کا ہے اس کمپنی واہلوں سے ہم درخواست کرتے ہیں اس کو ابھی کیا بری کچھ کیا جائے پاسے لے لو اپسے لائیو ٹیلی کو سیکھ وٹھا لو جنگا ہی آگی محنت کی کمائی ہے اگر آرہے میں ملا ہوا ہے تو آپ کی پیسے ہیں میرے پیسے کہ 70k سانتہ بھائے ماںگوڑ پیار سانتہ بھائی پیار موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی